اسلام علیکم ناظرین میں مریم فاطمہ اس کا حصہ ہے جس کا مقصد سعودی عرب میں خصوصی مہارت رکھنے والوں کو مواقع فراہم کرنا ہے ریاض سیزن میں آج سے دنیا کا سب سے بڑا دس روزہ تفریحی پروگرام شروع کیا جائے گا تفریحی پروگرام 21 نومبر 2021 تک جاری رہے گا اس کا نعرہ دریافت کرو کھیلو اور شاپنگ کرو ہے یہ دنیا بھر میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلا ہوگا وزارت خزانہ نے دی نئے سکھوں کی اجرائی کی اطلاع آزادی کا امرت محسو کے تحت ملک بھر میں کئی پروگرام کیے جا رہے ہیں جس میں ہندوستان کی اجسر نو تعمیری و تراخی کی بات کہی جا رہی ہے اس ازائم میں وزارت خزانہ نے ایک دو پانچ دس اور بیس روپے کے نیسکوں کی انقریب اجرائی کا اعلان کیا ہے نواب ملک پر کسا گیا نشکنجا وخبر زمین گھوٹالے میں ایڈی نے سات مقامات پر مارے گئے چھاپے مہاراشترہ کے سرکار میں وزیر نواب ملک کے ماتہت آنے والے محکومے میں ایک مبیانہ گھوٹالے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے نتیجے میں سات مقامات پر تلاشی مہم جاری ہے اس تسلسل میں اورنگاباد میں بھی ایڈی کی چھاپے ماری چل رہی ہے اسد ادن اویسی نے کازگنج میں پولیس تحویل میں الٹاپ کی موت خودکشی نہیں بلکہ یہ ایک محکومے کی جانب سے خطل خرار دیا ہے نیز انہوں نے وزیراعلا یوگی اور دیگر سیاسی پارٹیوں پر مذہب کی سیاست کرنے کا الزام بھی آیت کیا واضح رہے کازگنج میں ہوئی الٹاپ کی موت کو محکومے پولیس کی جانب سے ایک خودکشی کا سانہا بتایا جا رہا ہے پنجاب اسمبلی سیشن میں ہوا ہنگامہ نوبت ہاتھا پائی تک آ گئی پنجاب اسمبلی سیشن کے دوران بی ایس ایف کے دائر اختیار پر بات کرتے ہوئے جا رہانہ نظر آئے وزیراعلا چرنجی سنگھ اور مرکزی حکومت کو بتایا تنقید کا نشانہ مرکزی سرکار ریاست کے اختیار کے خلاف ورزی کر رہی ہے اسمیتی ایرانی کا پریانکہ گاندی پر تنقیدی نشانہ اسمیتی ایرانی نے پریانکہ گاندی کے نعرے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کا مخابلہ کرتے ہوئے تنقیدی نشانہ بنایا اور کہا گھر میں ایک لڑکا ہے جو لڑ نہیں سکتا ان کا یہ نشانہ پریانکہ گاندی کے بھائی راہل گاندی پر تھا اب یہ سیاست میں جو کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تمیل نائیڈو میں جشانپور ایکسپریس چٹان سے گننے کے بعد پٹری سے اتر گئی دھرما پوری ظلے میں یہ واقعہ پیش آیا موصلہ اطلاع بمو جب تمام 2348 مسافرین محفوظ ہے سپریم کورٹ کا دلچسل ریمار کسی بھی کیس کے ہانے میں وکیل کی غلطی نہیں ایک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے تفسرہ کیا ہے کہ کہنا درست نہیں کہ وکیل کی دلال میں غلطی تھی جبکہ ایک شخص اپنے مخدمے کے لیے تین وکیلوں کے قدمات حاصل کرنے کے بعد بھی کیس ہال گیا جس پر یہ فیصلہ سنایا گیا تیلنگانہ کے چیف منسٹر چدر شکر راؤ نے ریاستی ملازمین کو ڈی اے جاری کرنے کے خوشخبری دی ہے جس پر تیلنگانہ گیزیٹیٹ آفیسرز ایسوسیشن کی صدر ممتہ اور جنرل سیکریٹری اے ستیا نارائنہ نے وہ ملازمین تنظیم کے خائدین نے چیف منسٹر کیسی آر کا خصوصی شکریہ ادا کیا تو یہ تھی ناظرین آج کی دس اہم خبریں ایسے ہی اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ